بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہفتہ بارہ گستہ آنے والے مزید پانچ سے چھ روز کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا ملک کے کون کون سے لگوں میں آج بارش کا امکان ہے نئے مونسن سسٹم کے باعث آنے والے چھ سے سات روز کے دوران کہاں کہاں بارشیں متوقع ہیں بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپ ڈیٹ سے باقعہ پر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ ویدل اولز پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سب سے زیادہ بارش اسلام آباد میں سنتیس مری سولہ اور کجرہ مالا میں چودہ میلی میٹر ریکارڈ ہوئی تاہم تازہ تین رپورٹ کے مطابق آج ملک کے بیشر لاکوں میں موسم گرم اور مرتوب رہ گا تاہم نئے مغربی سسٹم کے باعث شمال مشرقی بہالائی پنجاب خیبر پختونخہ کے بہت سے علاقوں کشمیر جی بھی اور شمال مشرقی لوچستان میں بھی کچھ مقامات پر بارش کا امکان ہے جبکہ واسطی اور جنوبی پنجاب لوچستان اور سنت بار میں موسم گرم اور مرتوب رہ گا جبکہ بہت سے علاقوں میں تیز گردلوت ہوائیں چلنے کا امکان ویدلہ ورز بارشوں کے لمبے چوڑے سسلے فیلال ملک میں آنے کا امکان نہیں لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے چودہ پندرہ اگر سے بارشوں کے شدت میں اضافہ ہوگا جس کی وجہ سے پنجاب خیبر پختونخہ بلوچستان اور سنت کے موثر علاقوں میں بارشوں کا امکان ہے تاہم آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دران پنجاب کے علاقوں سیالکوڑ، ناروال، شکرگاڑ، لاہور، گجروالا، گجرات، منڈی، بہودین، راولپنڈی، اٹک، جیلم، چکوال، مری گلیات میں بارش کا امکان جبکہ وستی اور جنبی پنجاب میں گردلوت ہوائیں چلنے کا امکان ہے خیبر پختونخہ کے زیادہ تر لاکہ موسم گرم اور مرتوب رہے گا تاہم اپٹ آباد، بالاکوٹ، مالاکنڈ، پیشاور، مردان، سوابی اور نشارہ میں تیز ہواوں اور گرچم کے ساتھ بارش کا امکان ہے سندھ بھار میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا گردلوت ہوائیں چلنے کا امکان ہے جبکہ سہلی علاقوں میں بوندہ باندی متوقع بلوچستان بھار میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا بادشوں کے لمبے اور اچھے سسلے اب اگست کے آخری دنوں میں ہی دیکھنوں کی ملیں گے حاضر ہوں گے نئی ریپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ